اسلام آباد کی اتوار بازار میں پھلوں کی قیمت کو پر لگ گئی پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمت نہ صرف سفید پوشوں کی پہنچ سے دور ہو گئی بلکہ سرکاری ملازمین بھی پھل خریدنے سے پہلے اپنے بجٹ کو دیکھتے ہیں اتوار بازار میں آنے والے شہری سیکیورٹی کے انتظامات سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ پرانے واک تھرو گیٹس اور سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے شہری شاپنگ کرتے وقت پریشان نظر آتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ متوست اور غریب شہریوں کے لیے سستے بازار بنائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر فروغ تھونے والے پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور میار کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ اپنے دفتروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی کیمرامن یاسر بلوچ کے ساتھ محسن اجاز 92 نیوز اسلام آباد